بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے دنیا کی جدید ترین سیکیورٹی کے عددار کو دن میں تارے نظر آنے لگے ایران اور حزباللہ کی مشترکہ پلاننگ سے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ حملہ کیسے ہوا ہے اور اس میں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکتے ہیں ناظرین اکرام اسرائیل کے جانب سے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایسے بلندوں بانگ دعوے کیا جاتے ہیں کہ جس کی کہیں پر کوئی مثال نہیں ملتی کچھ عرصے پہلے ہی اسرائیلی وزیراعظم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی لیزر کی دیوار اسرائیل کے گرد کھڑی کرنے لگے ہیں کہ کوئی بھی میزائل داخل ہونے سے پہلے ہی جل کر بھسم ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے اس جھوٹے دعوے کی تردید خود کنی کی فوجی ذرائع نے کر دی تھی سوشتہ روز ایران کے جانب سے عراق میں موجود اسرائیلی خفیہ جنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر کو میزائلوں سے نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا اور ایلانیہ طور پر ایران نے بتا دیا کہ یہ میزائل حملے ہم نے کیے ہیں اور اس کے بعد اسرائیل کوئی بھی قدم نہ اٹھا سکا آج اسرائیل کو ایک اور بڑا سرپرائز ملا ہے وہ سرپرائز کس ملک کی جانب سے ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو پہلے یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل مشرق وستہ کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے سرطور کوششیں کر رہے ہیں اسرائیلی وزیر آزم اور اسرائیلی صدر یکے بعد دیگر مختلف اسلامی ممالک کا وزٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے نظر آ رہے ہیں ابھی چاند دن پہلے ہی اسرائیلی صدر نے ترکی کا دورہ کیا جس کے بارے میں ترکی میں کافی زیادہ احتجاج بھی ہوا اور امت مسلمہ میں کافی زیادہ غصہ بھی تھا لیکن اس تمام اثر و رسوخ کے باوجود اور تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے باوجود اسرائیل کو خطے کا سب سے بڑا خطرہ ایران سے ہے کیونکہ ایران ایرانیہ طور پر اسرائیل کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے اور جب بھی موقع آتا ہے اسرائیل پر تابر توڑ حملے بھی کیا جاتے ہیں ایران کی ایک پروکسی جس کا نام حضباللہ ہے اس کا تعلق لبنان سے ہے اور لبنان کی سردیں اسرائیل کے بلکل ساتھ لگتی ہیں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی جانب سے خطے کے اندر ایرانی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے جو کردار ادا کیا گیا تھا اور جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے مستقل خطرات پیدا کیے ہیں اس نے امریکہ اور اسرائیل کو خطے میں بہت حد تک محدود کر دیا ہے اس وقت اسرائیل کے خطے کے اندر تین بڑے دشمن ہیں جن میں ایران فلسطین کی حماس اور لبنان کی حضباللہ اور اب روس کی جانب سے بھی حالیہ دنوں میں یوکرین میں اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والی فوجی مدد کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں حالات حاضرہ کو دیکھا جائے تو جنگ کے طور طریقے اور جنگ کے انداز یکسر تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں اب چونکہ تمام ممالک بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں ایٹمی میزائل ہائیڈروجن بم اور پدا نہیں کیا کیا کچھ دنیا نے ایجاد کر لیا ہے لہٰذا کوئی ملک بھی دوسرے پر برائے راست حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ نیٹو اور امریکہ کی جانب سے جس طرح سے یوکرائن کو بانس پر چڑھا کر جنگ میں جھونکا گیا اور اس کے بعد جب روس نے حملہ کر دیا اور اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو الٹ رینے کا حکم دے دیا تو اس کے بعد پورا امریکہ اور یورپ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا امریکہ جیسا سپر پاور بھی روس کے سامنے ایک قدم بھی اٹھانے کے قابل نہ رہا مقصد یہ ہے کہ اگر روس کی جانب سے ایٹمی میزائل چلا دیا گیا تو تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی جو کہ ایٹمی جنگ ہوگی اور اس کے بعد پوری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی اب دنیا سرحدیں کراس کیے بینہ اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر دوسرے ممالک کو سخت ترین پیغامات بھی دے دیتی ہے اور انہیں ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا دیتی ہے اسرائیل پر ایک بہت بڑا سائبر حملہ ہوا ہے اور اسے اسرائیل کی جانب سے تاریخ کا سب سے بدترین اور سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ اسرائیل میں اب تک کا یہ سب سے بڑا حملہ ہے جس میں وزیراعظم آفیس سمیت متعدد سرکاری ویب سائٹس کو مکمل طور پر ہیک کیا گیا ہے بینہ الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع کی ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک کا یہ سب سے اسرائیل پر بڑا حملہ ہے اب ان سائبر حملوں کے نتیجے میں جہاں پر بہت سارا ڈیٹا ہیکروں کی جانب سے ہیک کیا گیا ہے وہیں پر اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ریاستی اناثر یا کسی بڑی اورگنائزیشن کا ہاتھ ہے تاہم ابھی تک ان حملوں کے محرکات کا تعایل نہیں ہو سکا ان حملوں کے بعد نقصان کا جائزہ لینے کے لیے نیشنل سائبر ڈیکوریٹ کی جانب سے امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ان حملوں میں ایسی ڈومینز یعنی ویب سائٹس کے ایسی ڈومینز سرکاری ویب سائٹس استعمال کرتی ہیں یاد رہے کہ کچھ دن پہلے بھی ایرانی ہیکروں کی جانب سے اسرائیل پر کیا جانے والے حملے میں اسرائیل کی تمام ویب سائٹس اور ان کے تمام سیکیورٹی کیمراز کو ہیک کر لیا گیا تھا اور وہاں پر ایران کی جانب سے میسج جاری کیا گیا تھا کہ ہم تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں دوسری جانب سے ہونی حکومت کے اکالا عددار نے چند دن پہلے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی پروکسی ہزباللہ کے سائبر حملے اس کے میزائلوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں سہونی فوج کے اکالا عددار نے میڈیا پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہزباللہ اور ایران کے جانب سے کیے جانے والے سائبر حملوں میں اسرائیلی انفرسٹرکچر کو مفلوج کیا گیا یہ ان کی سائبر طاقت کی واضح نشانی ہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ ہاریہ کچھ عرصے میں ایران نے اپنی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے کافی زیادہ کام کیا ہے جس میں وہ امریکہ اسرائیل اور متحدہ عرب امراض پر اکثر سائبر اٹیک کر کے ان کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے ہزباللہ کے سائبر حملے اسرائیل کے اہم اور اسٹیٹیجک ہدیدہ پاور پلانٹ پر اس کے میزائل سے کہیں زیادہ موثر تھے کیونکہ ہزباللہ کے میزائل حملوں کے بعد پائپ سپلائی کو کچھ گھنٹوں کے لیے موطل کیا گیا یاد رہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے اسرائیل پر سائبر حملوں میں کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی اور جتت کے اعتبار سے جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں وہ صرف دعوے کی حد تک ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی جانب سے بلکل درست کہا گیا تھا کہ اسرائیل کی مثال ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے یعنی جتنا ایک مکڑی کا جالہ کمزور ہوتا ہے اسرائیل کا دفاع اور اسرائیل کی طاقت اتنی ہی کھوکلی ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز جو ایران کی جانب سے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا تھا اس کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں جو کہ مکمل طور پر تہس نیس ہو گیا اس میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان بھی موساد کو برداشت کرنا پڑا اور اب اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ایران اور روس کے قریبی تعلقات ہیں اسی وجہ سے روس کی جانب سے ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی جا رہی ہے اسی وجہ سے ایران کی جانب سے اتنے پرفیکٹ اٹیک کر کے ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے دوسری جانب ایران کی طرف سے گزشتہ روز اربیل کے ہوای ایڈے پر بھی حملہ کیا گیا جس میں انہوں نے واضح طور پر اس حملے کی ذمہ داری خبول کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ حملے سپاہ پاس داران انقلاب کے دو جرنیلوں کی اسرائیلی ائر سٹرائک میں شام کے اندر ہونے والے موت کے بدلے کے طور پر کیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور اس کے اتحادی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایران اپنا دفاع اچھی طرح کرنا جاتا ہے اور بدلہ لینا بھی یاد رہے کہ ایرانی جرنیلوں کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ وہ شہید جرنل قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے اور بدلے کے طور پر جو سب سے بہتر بدلہ قرار دیا گیا تھا وہ جرنل قاسم سلیمانی کے دشمنوں کو خطے سے نکال باہر کرنے کا اعلان تھا ناظرین اکرام اس وقت امریکہ خطے کے خلاف اپنے قدم مضبوط کرنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کر رہا ہے لیکن ایرانی پروکسز کی جانب سے دیے جانے والے سرپرائزز کی وجہ سے اب امریکہ کا خطے میں رکنا ماحال ہوتا جا رہا ہے اسی وجہ سے امریکہ اپنی افواج کو کافی حد تک خطے سے نکال باہر کر چکا ہے